یہ دیکھیں ناظرین یہ دیکھیں جی ناظرین آپ یہ دیکھ سکتے ہیں یہ مناظر فیصلہ آنے کے بعد یہ دیکھیں الیکشن کمیشن کے دفتر کے باہر کے یہ مناظر ہے جی ناظرین آپ یہ مناظر دیکھ سکتے ہیں الیکشن کمیشن آفیس کے باہر کے یہ مناظر ہے یہاں فائرنگ بھی ہونے لگ گئی ہے دیکھیں یہ مناظر ہیں یہ دکم بیل یہاں کارکنان احتجاج کر رہے تھے جی ناظرین آپ دیکھ سکتے ہیں یہ عوامی ریئیکشن آنے لگ گیا یہ الیکشن کمیشن آفیس کے باہر کے یہ مناظر ہیں جو آپ دیکھ رہے ہیں جی ناظرین آپ یہ دیکھ سکتے ہیں یہ مناظر یہ یہاں فائرنگ ہونے لگ گئی ہے یہ مناظر آپ دیکھ سکتے ہیں الیکشن کمیشن آفیس کے یہ باہر کے مناظر ہیں یہاں پاکستان دریکن صاحب کے کارکنان احتجاج کر رہے تھے جنہیں روکنے کے لیے آپ دیکھیں یہاں مناظر آپ دیکھ لیں یہ الیکشن کمیشن آفیس کے باہر کے مناظر ہے ناظرین آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہیں الیکشن کمیشن آفیس کے باہر کے مناظر اسامنے کو میں ہوا سنین آپ دیکھ رہے ہیں نیا پاکستان اس وقت میں الیکشن کمیشن آفیس کے باہر مجودو جنور عمران نیازی مجودہ سر جو آج کا فیصلہ عمران کنائیل قرار دیا گیا کیا کہنا چاہیں گیا سر یہ انتہائی سر اثر ظلم اور جاتی کا فیصلہ تھا یہ انہی لوگوں سے کروایا گیا جو کہ پلانٹڈ لوگ ہیں نون لیگ اور پی پی کے جو کہ تیس پینتیس سال کا ان کا گٹ جوڑ رہا ہے حکومت میں اور انہوں نے اپنے لوگ پلانٹ کی ہیں اور وہی ان کی وفاداری کا ثبوت دے رہے ہیں آلٹیکل سکسٹو ایف ون ایف کے تحت ون ایف کے تحت صادق اور امین ڈیکلیئر کرنا یہ سپریم کورٹ کا اور یہ کورٹس کا جو ہے نا یہ کام ہے وہ کر سکتی ہیں یہ الیکشن کمیشن او پاکستان کا یہ کام نہیں ہے اور آپ دیکھیں کہ ایف صادق نے بھی ایک ریفرنس دار کیا تھا علیم خان کے خلاف اور وہ جو سال ہو گئے ہیں وہ آج سے لٹکا ہوا ہے اور اس میں بھی اس نے جو الیگیشن لگائی تھی اس کے اوپر الیکشن کمیشن او پاکستان نے استغاثہ آگے چلا دیا تھا جو کہ لور کورٹس میں ٹرائل کورٹس میں جو کہ ڈیل ہونا تھا اور انہوں نے فیصلہ کرنا تھا مجھے یہ بتائیں آپ دیکھ رہے ہیں پیچھے بھی اتجاز کر رہے ہیں راول پینڈی روات اور متلف شہروں میں لوگ نکلائے ہیں تو کیا سمجھتے ہیں عوامی رییکشن کیا ہونے جا رہا ہے عوامی رییکشن ان کے خلاف ہوگا ان کو برداشت کرنا پڑے گا ان کو دیکھنا پڑے گا ہم بالکل اس کے خلاف جہاد کریں گے اور اس فیصلے کو ہم نل اینڈ وائیڈ قرار دیتے ہیں یہ فیصلہ بالکل غلط فیصلہ ہے یہ ہمارے اوپر تھوپا گیا ہے اور یہ کچھ لوگوں کو خوش کرنے کے لئے تھوپا گیا ہم اس طرح عوام کا وقار مجروح کر کے کچھ لوگوں کو ہم خوش نہیں ہونے دیں گے کبھی بھی بہت شکریہ جی اسلام علیکم آپ کیا کہنا چاہیں گے جو آج کا فیصلہ ہے امدان ہم کو نہل قرار دیا گیا آپ کو میں ویسے پرسلی بھی چاہتا ہوں گجرہ والا سے آپ یہاں موجود ہیں کیا کہنا چاہیں گے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جو چور ہے نا ایک سامنے چور بیٹھا ہوا ہے اور ایک چور یہ پیچھے ہیں یہ تین دن پہلے جو الیکشن ہوا ہے نا ہمیں اس وقت ہی خوشبو آ رہی تھی ہم گجرہ والا سے اسی وجہ سے ہیں کہ ہمیں خوشبو آ رہی تھی کہ یہ جو چور سامنے بیٹھا ہوا ہے نا اور چودہ پالٹیوں کا یہ جو میں کہتا ہوں وہ بانبتی کا کنبا جو مکس ہو کے اچار ایک بنا ہوا ہے وہ اس نے پوری قوم کے جو لٹر کھائے ہیں نا وہ لٹر کھانے کے بعد ان کو سمجھ آ گئی تھی کہ عمران خان ایسے نہیں پکڑا جائے گا اب یہ چور دروازے سے عمران خان کو ناہل کرنا چاہ رہے ہیں انشاءاللہ پوری قوم آج بھی نکر رہی ہے اور عمران خان صاحب جیسے کہ آپ کو پتا ہے بنی گالہ میں اس وقت اجلاس ہو رہا ہے جو کہا لائے کہ پاکستان پورا بلاک ہوگا اور انشاءاللہ پاکستان یہ چند دن کے مہمان ہے اور پاکستان جو ہے اس میں حقیقی جو لیڈر ہے جس نے حقیقی ازادی دلوانی ہے اس قوم کو اور جو یہ جو نوجوان اپنی زندگی اس عمران خان کے پیچھے لگا رہے ہیں وہ جو حقیقی ازادی ہمیں چاہیے نا وہ انشاءاللہ العزیز عمران خان ہمیں دلوائیں گے اور یہ چند دن کے مہمان ہے آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں بھی لوگ کے دجاج کرے ہیں پاکستان کے متلف شہروں میں لوگ نکل آئی ہیں تو کیا سمجھتے ہیں اس فیصلے کے بعد عوامی ریاکشن کیا ہوگا دیکھیں عوامی ریاکشن عوامی ریاکشن میرے پیچھے ہے آپ کو نظر آ رہا ہے ان لوگوں نے جو سب سے بڑی چوری کی ہے وہ کیا کی ہے ان لوگوں نے جمعہ کے ٹائم یہ فیصلہ دیا ہے ان کو پتا تھا کہ ادھر ہزاروں میں دنیا نکل آئے گی آپ دیکھیں فیصلہ آنے کے بعد کیسے لوگ نکل رہے ہیں آجی ناظرین آپ یہ پیچھے دیکھ سکتے ہیں یہ دکم بیل یہاں کارکنوں کو پکرا جا رہا ہے یہ فیصلہ آنے کے بعد آپ یہ مناظر دیکھ سکتے ہیں یہ دیکھیں یہ مناظر آپ دیکھیں فیصلہ آنے کے بعد یہ دیکھیں یہ آپ دیکھیں یہ مناظر آپ دیکھ سکتے ہیں فیصلہ آنے کے بعد یہ دیکھیں ناظرین یہ دیکھیں یہ ناظرین آپ یہ دیکھ سکتے ہیں یہ مناظر فیصلہ آنے کے بعد یہ دیکھیں الیکشن کمیشن کے دفتر کے باہر کے یہ مناظر ہے جی ناظرین آپ یہ مناظر دیکھ سکتے ہیں الیکشن کمیشن آفیس کے باہر کے یہ مناظر ہے یہاں فائرنگ بھی ہونے لگ گئی ہے دیکھیں یہ مناظر ہیں یہ دکم بیل یہاں کارکنان احتجاج کر رہے تھے جی ناظرین آپ دیکھ سکتے ہیں یہ عوامی رییکشن آنے لگ گیا یہ الیکشن کمیشن آفیس کے باہر کے یہ مناظر ہے جو آپ دیکھ رہے ہیں جی ناظرین آپ یہ دیکھ سکتے ہیں یہ مناظر یہ یہاں فائرنگ ہونے لگ گئی ہے یہ مناظر آپ دیکھ سکتے ہیں الیکشن کمیشن آفیس کے یہ باہر کے مناظر ہیں یہاں پاکستان دریکن صاحب کے کارکنان احتجاج کر رہے تھے جنہیں روکنے کے لیے آپ دیکھیں یہاں مناظر آپ دیکھ لیں یہ الیکشن کمیشن آفیس کے باہر کے مناظر ہے جی ناظرین آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہیں الیکشن کمیشن آفیس کے باہر کے مناظر جی آپ کو آگے چل کے دکھاتے ہیں ناظرین آپ دیکھ سکتے ہیں یہ مناظر الیکشن کمیشن آفیس کے باہر کے یہ مناظر ہیں جو آپ دیکھ سکتے ہیں جی ناظرین آپ دیکھ سکتے ہیں الیکشن کمیشن آفیس کے باہر کے یہ مناظر ہیں جی ناظرین آپ دیکھ سکتے ہیں یہ الیکشن کمیشن آفیس کے باہر کے مناظر آپ دیکھ سکتے ہیں جی یہ دیکھ سکتے ہیں ایک بندہ زہمی ہو گیا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ایک شخص زہمی ہو گیا جی آپ یہ سارے مناظر دیکھ سکتے ہیں ایک شخص زہمی ہو گیا جی آپ یہ دیکھ سکتے ہیں یہ مناظر آپ دیکھ سکتے ہیں الیکشن کمیشن آفیس کے باہر کی یہ مناظر ہیں دیکھ سکتے ہیں آپ ناظرین ناظرین آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ایک شخص یہاں جی آپ یہ مناظر دیکھ سکتے ہیں الیکشن کمیشن آفیس کے یہ باہر کے مناظر ہیں جی آپ یہ مناظر دیکھ سکتے ہیں الیکشن کمیشن آفیس کے باہر کے مناظر آپ دیکھ سکتے ہیں کے پی پولیس کے جو افراد ہیں انہیں گرفتار کریں کے پی پولیس کے جو افراد ہیں انہیں اسلامباد پولیس والے گرفتار کریں وہ کہہ رہے ہیں ہم مر بھی جائیں گے عمران حان کا ساتھ نہیں چھوڑیں گے یہ دیکھ سکتے ہیں یہ کے پی پولیس کے ہیں جنہیں یہ اسلامباد پولیس والے مارے اور کے پی پولیس والے کہہ رہے ہیں ہم مر جائیں گے عمران حان کا ساتھ نہیں چھوڑیں گے اور آپ یہ مناظر دیکھ سکتے ہیں الیکشن کمیشن آفیس کے باہر کے مناظر ہیں جی یہ پولیس کے یہ افراد ہیں جنہیں یہاں گرفتار کیا جا رہا ہے اور آپ وہ دیکھ سکتے ہیں آپ یہ مناظر دیکھ سکتے ہیں نیا پاکستان چینل پر وہاں کیپی پولیس کے جو افراد ہیں انہیں گرفتار کیا جا سکتے ہیں یہ دیکھیں یہ مناظر آپ دیکھ سکتے ہیں کیپی پولیس کے جو افراد ہیں انہیں گرفتار کر کے اسلامباد پولیس لے کے جا رہی ہے جی آپ یہ مناظر دیکھ سکتے ہیں یہ مناظر ہیں کیپی پولیس کے جو افراد ہیں انہیں گرفتار کر کے لے کے جا رہے ہیں جی آپ یہ دیکھ سکتے ہیں یہ الیکشن کمیشن آفیس کے باہر کے مناظر ہیں وہ انہیں لے کے جا رہے ہیں یہ مناظر ہے اسلامباد الیکشن کمیشن آفیس کے باہر کے مناظر آپ نے دیکھے یہاں آپ نے دیکھا کہ فائٹ بھی ایک چلا اور اس کے علاوہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ مناظر ہیں بلکل الیکشن کمیشن کے آفیس کے باہر کے مناظر ہیں یہاں دکم پیل بھی تھی یہاں پاکستان طریقہ انصاف کے کارکنان بھی ایک بہت بڑی تعداد میں موجود تھے جی آپ یہ مناظر دیکھ سکتے ہیں جی